بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم hope you all will be fine with the grace of Allah Almighty I am with you at the platform of the spirit school چیچہ وطنی ہم اپنا آج کا لیکچری شروع کرنے سے پہلے اپنا پریویس لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا اس کو دھرائیں گے امید ہے ویسے کہ آپ لوگوں نے اس کو دھرائے دیکھا ہوگا اس کی ریڈنگ وغیرہ اور جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ہم نے اپنے پچھل لیکچر میں کمپیٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ کمپیٹر جو ہے وہ ایک الیکٹی سیٹی سے چلنے والی ماشین ہے اور اس کے چار بنیادی سے ہوتے ہیں چار بنیادی سے کون کون سے ہم نے پڑھے تھے مونیٹر سی پی یو یعنی کہ سسٹم یونٹ کی بورڈ اور ماؤس ان چاروں میں سے ایک ٹائپ جو تھی مونیٹر اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی تھی کہ یہ ویوال ڈسپلی یونٹ ہوتا ہے یہ ٹی وی کی طرح کا نظر آتا ہے اس پہ ہم فگرز دیکھ سکتے ہیں نمبرز دیکھ سکتے ہیں پکچرز دیکھ سکتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ٹو ٹائپ اس کی کون کون سی تھی سی آرٹی مونیٹر اینڈ ایل سی ڈی مونیٹر نیکسٹ ہم آج ریڈنگ کریں گے سسٹم یونٹ کی سسٹم یونٹ سسٹم یونٹ کے بارے میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا سسٹم یونٹ جو مونیٹر کے پاس ایک ریکٹانگولر شیپ والا بکس پڑا ہوتا ہے نا اس کو سسٹم یونٹ کہتے ہیں آسسسٹم یونٹ سسٹم یونٹ سی پی یو سینٹرل سی پی یو سٹینڈز فور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پی یو جو وہ جو ہے سسٹم یونٹ اس کے جو ہے وہ ایک سی پی یو ہوتا ہے ان کیسٹ اس کے اندر یعنی کہ cover ہوا ہوتا ہے ان کیسٹ کا مطلب ミعت کور ہونا ڈاپا ہونا جو کہ اس کے اندر کور ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے اور یہ تمام فنکشن کو تمام امور کو تمام کاموں کو کنٹرول کرتا ہے اور کام کرتا ہے تمام امور کو کیسے کنٹرول کرتا ہے جیسے اگر ہم آپ کی مثال لیں تو آپ کا اگر دماغ ہے آپ کے دماغ جو ہے وہ آپ کی بوڈی کی تمام حرکات کو کنٹرول کرتا ہے آپ نے پینسل کو گریپ دینی ہے آپ نے پینسل اٹھانی ہے کوئی چیز رکھنی ہے پھینکنی ہے تو یہ تمام احکامات تمام انفورمیشن آپ کو کون دیتا ہے آپ کا مائنڈ اس کے مطابق آپ کی بوڈی کام کرتی ہے تو اسی طرح جو کمپیوٹر کا دماغ ہے وہ ہے سی پی یو یعنی کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ it consists یہ مستمیل ہوتا ہے of three parts یہ تین حصوں پر مستمیل ہوتا ہے سی پی یو کے کتنے حصے ہوتے ہیں تین arithmetic and logic unit arithmetic and logic unit ایک حصے کا نام ہے arithmetic and logic unit arithmetic and logic unit بیٹا وہ والا سی پی یو کا حصہ ہوتا ہے جہاں پر arithmetic and logical operations solve کیا جاتے ہیں logical problems یعنی کہ جن کی کوئی وجہ ہوتی ہے وجہ ہی لفظ اور arithmetic وہ والے لفظ جن میں operations ہوتے ہیں ان کے plus minus multiply کا sign ہوتا ہے greater than less than والے اس طرح کے جو problems ہوتی ہیں ان کو solve کرنے کا جو CPU کا part ہے اس کا نام ہے arithmetic and logic unit اس کی short form میں اگر ہم لکھیں گے تو arithmetic کا A logic کا L اور unit کا L control unit جو اس کی تمام information کو control کرتا ہے اس کی short form ہے and memory unit اور جہاں پہ اگر ہم نے اپنی چیزوں کو store کرنا ہے محفوظ کرنا ہے تو وہ والا حصہ ہوتا ہے memory unit اور اس کی short form ہے MU یہاں پہ ہمارے پاس اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک structure دیا ہوا ہے کہ parts of a system unit system unit کے حصے سب سے پہلے آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ system unit کے حصے کتنے ہوتے ہیں تین بعد میں اس کے نام یاد کرنے چاہیے مطبع اس کو یاد کرنے کا method کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اس کا جو حصہ ہے ALU stands for arithmetic logic unit CU یعنی کے control unit and MU memory unit یہ ہمارے پاس structure تھا اب یہ جو تین اس کے parts ہیں ان کے بارے میں ہم یہاں پہ details سے پڑھتے ہیں سب سے پہلا part ہے ALU یعنی کے arithmetic and logic unit اس میں ہم جو CPU ہے اس میں کیا کام کرتے ہیں it performs یہ perform کرتا ہے ادا کرتا ہے all the arithmetic calculations arithmetic arithmetic ہوتے ہیں سوالیاں یعنی کے operations related plus minus multiply division اور greater than less than اس طرح کے جو problems ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کے لئے جو arithmetic calculations ہوتی ہیں and logical operations logical operations ہم کمپیٹر کے ایک logic دیتے ہیں اور پھر ہم اسے یعنی کے کمپیٹر کو کہتے ہیں کہ اس logic according ہمارے question کو test کیا جائے تو arithmetic اور logical operations کو solve کرنے کے لئے ہم کون سا part use کرتے ہیں arithmetic and logic unit it does the task of addition یہ کون سا کام کرتا ہے یہ addition کا کام کرتا ہے subtraction minus یعنی کے تفریق کا کام کرتا ہے division تقسین کا کام کرتا ہے multiplication ضرب دینے کا کام کرتا ہے and comprehension اور معازنہ کرنے کا کام کرتا ہے operations such as less than اور یہ operations کون کون سے یعنی کے اور کام سا انجام دیتا ہے less than اور greater than اگر ہم اس کو کوئی نمبر دیں کہ ہمارے پاس two ایک نمبر ہے اور five کو چیک کرو کہ وہ two سے بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو اس طرح کی جو کام ہیں وہ چیک کرنے کے لئے CPU کا کون سا حصہ participate کرتا ہے arithmetic and logic unit اگلا ہمارے پاس اس کا پارٹ ہے وہ ہے CU اور CU stands for control unit the CU controls the flow of information flow of information معلومات کا بہاؤ between various parts various ہوتا ہے بیٹا مختلف parts حصے of the computer computer کا مختلف حصے and coordinates اور اس کے ملتے جو تھی یعنی کہ علاقات میں اگر ہمیں کسی حصے میں اس کی کوئی information چاہیے تو وہاں پہ دفلو اس کے بہاؤ کو control کرتا ہے اب اس ساری لائن کا اگر میں آپ کو مطلب سمجھاؤں بیٹا فرض کریں ہمارے پاس جیسے موبائل میں pictures store ہیں ہم یا computer میں لے لیں ہمارے پاس pictures ہم نے store کی ہوئی ہیں محفوظ کی ہوئی ہیں اب ہم ان میں سے کوئی ایک ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے کوئی ایک pick باہی نکال نہ چاہ رہے اگر ہم computer کو command دے رہے کہ ہم اس پہ جا کے click کرتے ہوں computer ساری تصویر اٹھا گے آپ کو دے دے تو کیا وہ آپ کا task complete ہو جائے گا جی نہیں ایسے آپ کا کام complete نہیں ہوگا computer تب ہمارے بک نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اسلامیت کی بک نکالنے کے ساری بک نکال کے باہی رکھیں گے نہیں آپ صرف اسلامیت اس کو آپ نے title کو دیکھ یا کسی چیز کو دیکھ جو آپ نے اس کو لے کے یاد رکھی ہوئی ہے صرف وہ ہی بک باہی نکال لیں تو information کا flow کے کہاں پہ کون سی relevant information جانی چاہیے اور کہاں پہ نہیں چاہیے information کے flow کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کنٹرول unit آگے ہے memory unit جو کہ cpu کا third part ہے memory unit has two types of memories memory unit کی دو types ہوتی ہیں دو قسم ہوتی ہیں memory RAM 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 stands for random access memory the other is ROM اور دوسری ROM ہے کمپیوٹر کے پاس کتنی types کی memories ہیں two types کی جن میں وہ data store کرتا ہے اور اسے use کرتا ہے تو two types ہیں RAM اور ROM ROM is a permanent memory جو مستقل طور پہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لئے memory استعمال ہوتی ہے ROM یعنی read only memory we cannot erase ہم مٹا نہیں سکتے the data stored جو محفوظ کیا ہوتا ہے in it easily ROM میں اگر ہم نے کوئی چیز لکھ دی ہے یا ہم نے کوئی چیز save کر دی ہے تو اسے مٹانا اسے تبدیل کرنا اسے delete کرنا آسان نہیں ہوتا however RAM یعنی random access memory stores temporary یعنی کہ آرزی طور پر data that can be accessed جو کہ حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ RAM computer کی ایک ایسی memory ہے جو آرزی طور پر چیزوں کو محفوظ کرتی ہے جو صرف اسی وقت کے لیے ہم اس کو access کر سکتے ہیں اس کے بعد خود اور اگر اسے delete کرنا جائیں تو اسے delete بھی کر سکتے ہیں RAM یعنی RAM جو ہے وہ permanent memory نہیں ہے اور ROM permanent memory ہے RAM stores nothing once the computer is off اگر آپ کا computer off ہے تو RAM کوئی چیز store نہیں کرے گی وہ بھی ساتھ ہی بند ہو جائے گی یہاں پہ node میں ہمارے پاس انہوں نے اس کی short form کو لکھا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کس کو relate کرتا ہے ROM is read only memory and RAM is random access memory آج ہم نے کون سا topic cover کیا ہے system unit system unit جو ہوتا ہے اس میں جو main اور بنیادی computer کا حصہ ہوتا ہے CPU اور CPU stand کرتا تمام arithmetic and logic unit کو control کرتا ہے memory کو store کرنے کے لئے اس میں part ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں کیا ہوتا یہ تمام جس میں ہم نے کسی چیز کو پرمانیٹ store کرنا ہے تو کیسے کرتے ہیں اور اگر ہم نے اسے تھوڑی تیر کے لئے آرزی طور پر store کرنا ہے تو کیسے کرتے ہیں next ہے ہمارا main parts میں آجاتا ہے keyboard keyboard this is called keyboard 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 جو ہوتا ہے وہ ہم computer میں لکھ کے ایڈ کرنی ہے لکھ کے اس کو بتانا ہے تو ہم اس کے لئے keyboard use کرتے ہیں یہ جو button ہے اس کو keys کہتے ہیں reading keyboard is an input device input what is input input بیٹا کہتے ہیں جب ہم نے computer کو کوئی سوال لکھ کے دینا نا کچھ بتانا ہے کہ یہ کام ہم process کر جو ہمیں واپس کرتا ہے وہ output ہوتی ہے تو input is اگر میں نے کچھ لکھ کے computer کو دینا ہے تو وہ input ہوگی یا میں نے کسی طرح سے computer کو کوئی چیز enter کر رہی ہوں data دے رہی ہوں بول کے دے رہی ہوں ہم ہارڈ copy ذریعے دے رہی یعنی لکھنے سے related اگر کوئی بھی چیز numbers لکھ 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 کون سی چیز یوز کرتے ہیں کی بور سے زاہر سی بات ہے ہم لکھ چیز جیسے ہم کاغذ پر لکھ لکھ کرتے ہیں تو اگر ہم کاغذ پر لکھ دیں تو اس کو accept کو سمجھ آتی ہے اب اس پہ کتنی قسم کی کی ہوتی ہیں تو اس پہ کتنی قسم کی کی ہوتی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 7 ٹائپ کی 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 ہوتی ہیں یہ سارے جو بٹن ہیں یہ سات طرح کے ہیں کون کون سے سات طرح کے ہیں ایک تو اس میں یہ ABC والے ہیں یہ رینڈم لی لکھے ہوئے ان کی ترتیب کچھ اور ہے لیکن یہ ہے اے سے ز تک پوری ABC ہی ہیں تو یہ جو اتنا پارٹ ہیں یہ سارے ہیں ان کو ہم الفابیٹ سکیز کہتے ہیں جو اے سے ز تک ہیں اس کے بعد نمبر کیز آجاتی ہیں یہ تو یہ ہمارے پاس وان سے لے کے زیرو تک یہ والی نمبر کیز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نمبر کیز یہ 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 پہ جن کے اوپر نمبر ایک دو تین لکھی ہوتی ہیں ان کو کہتے نمبر کیز پنکچویشن کیز پنکچویشن آپ لوگ نے انگلیش پڑھے تو آپ کو پتا ہوگا پنکچویشن کیسے کہتے ہیں پنکچویشن کومہ ایکسکلیمیشن مارس کویسٹن مارس فول سٹوپ اور اس طرح کے پوسٹ وغیرہ والے کو وہ کہتے ہیں پنکچویشن کیز پنکچویشن کہتے ہیں اور یہاں پہ بٹنوں پہ یہاں پہ جو نشان بنے ہوں گے ان کو کہتے ہیں پنکچویشن کیز جن پہ اس طرح کے نشانات بنے ہوتے ہیں فنکشن کیز ہوتی ہیں ایف ون سے لے کے ایف ٹویل تک اور یہ ہمیشہ یہاں پہ کیبورڈ کی ٹوپ پہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے ایف ون سے لے کے ایف ٹویل تک یہاں سے یہ ایف ون سے لے کے یہاں پہ ایف ٹویل تک یہ فنکشن کیز ہیں اس کے بعد ایرو کیز بہت آسان ہے یہ تو دونڈ جس کے ایسے بٹن جن کے اوپر تیروں کے نشان بنے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سب سے الاغ ہیں ان کو کرسر کنٹرول کیز بھی کہا جاتا ہے یہ کمپیوٹر پہ پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں سیمبل کیز جیسا کہ ڈالر سائن ہے اور ہمارے پاس یہ الانتوں کے لئے یہ ہے دوسری بریکٹس ہیں ایڈ در ریٹ ہے پرسنٹیج کا سائن ہے ہیش ٹیگ ہے اور اس طرح کی نشانات ہے ہیش ٹیگ یہاں پہ شیفٹ کا بٹن پریس کر ڈالیں گے تو آپ مل جائے گا تو یہ سیمبل کیز آگئی اور سپیشل کیز میں آ جائیں گے شیفٹ کرسل alt اور del کسی چیز کو delete کرنے کے لئے اور زیادہ تھا یہ شیفٹ جو کیز کے ساتھ ملا آکے استعمال ہوتی ہے یہ یہ بھی سپیشل کیز کی بورڈ ہوت کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی یہ ریڈنگ کو ایک دفعہ آپ نے خود سے ری